پاکستان کے لیے برطانی کے بعد امریکہ سے بھی اچھی خبر آگئی امریکہ نے بھی نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے امریکی شہریوں کو بینہ کسی خوف و خطر پاکستان جانے کی اجازب دے دی گئی ہے اقوام متحدہ نے بھی اپنے عملے کے لیے اسلام آباد کو فیملی سیشن قرار دے دیا امریکہ کی جانب سے جاری ہونے والی ٹریول ایڈوائزری کا دفتر خارجہ نے خیر مقدم کیا ہے دفتر خارجہ کی تجمعان آئیشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جاری ہونے والی ایڈوائزری میں سلامتی کی صورتحال میں بہتری کو تسلیم کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی اسلام آباد کو اپنے عملے کے لیے فیملی سیشن قرار دیا انہوں نے کہا کہ ٹریول ایڈوائزری میں تبدیلی کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت کے مواقع پیدا ہوں گے اور اس سے معیشت مستحکم ہوں گی دفتر خارجہ کی تجمعان نے کہا ہے کہ اس سے قبل سیکیورٹی کے حوالے سے کیا جانے والے پاکستانی اقدامات کو تسلیم بخش قرار دیتے ہوئے برطانیہ نے ٹریول ایڈوائزری تبدیل کی جس کے بعد اب دیگر ممالک بھی پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری تبدیل کر رہی ہیں تجمعان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی ٹریول ایڈوائزری میں برطانوی ٹریول ایڈوائزری کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جبکہ اس سے قبل نوروے پروتگال نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری نظرم کر دی عائشہ فاروقی کے مطابق یورپی ممالک بھی اب پاکستان کو محفوظ ملک سمجھتے ہیں پاکستان کو دوہزار بیس کے لیے سیاحت کا بہترین مقام قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہاں کا محول انتہائی سازگار ہے امید ہے دنیا بھر سے لوگ سیاحت کے لیے آئیں گے دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے سیاحت کے لیے ویزا پولیسی بھی بہتر کر دی ہے